الابتلاع سب ہون ابراہیم علیہ السلام پر سات موقع پر آزمائش آئی ہے سورة بقرہ میں نمرود بادشاہ سے مقابلہ ہے علم ترے لالذی حاج ابراہیم فی ربیہ انا تاؤلہ الملک سورة عنعام میں قوم کے ساتھ مقابلہ ہے اور والد کے ساتھ بھی وقذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والر یہ مضمون شروع ہو گیا سورة ابراہیم میں اپنی اولاد کو اہلیوں کو حرم محترم میں چھوڑا ہے ربنا انی اسکنتم من ذریتی بیوادن غیر زیزریں ربنا لیقیم السلح فجال افعضت من الناس سے تحوی لئیے یہ دیکھیں سورة انبیاء میں اپنے والد اور قوم دونوں سے خطاب ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا عِبْرَائِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِيَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِيِتْ تَمَاسِيلٌ لَّتِي أَنتُمْ لَهَا كِبُونَ چار جگہ ہو گئی پانچویں جگہ سورة شعرہ چٹی جگہ سورة انکبوت ساتویں جگہ سورة سوافار الابتلاع سب فیروز آبادی نے کتاب لکھی ہے بسائر زوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز چھے جلدوں میں الابتلاع سب بادشاہ کا مقابلہ سورة بخرا قوم کا مقابلہ سورة انعام بیوی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑا ہے سورة ابراہیم مابودان باطلہ کو توڑ ڈالا سورة انبیاء قوم کا بتفصیل رت کیا سورة شعرہ حق پر استقامت اختیار کی سورة انکبوت بیٹے ایک تک کی قربانی پیش کرنی پڑی سورة سوافار الابتلاع سب حضرت ابراہیم پر ابتلاع سات مقامات پر آیا ہے ویسے آزمائش ہوتی بھی ساکھ ہے اول پڑھنے کی پھر پڑھانے کی دو ہو گئی تیسری تقرر کی کہ صحیح جگہ مل جائے چوتھی توجہ کی پانچویں اشیاء دنیا کی چھٹی گھر آباد کرنے کی اور ساتھویں تیاری آخرت کی آزمائش ہمیشہ سات رہتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی بوت ہوگی پہلی آزمائشی ہے کہ شوک سے پڑھیں دوسری آزمائشی ہے کہ آپ پڑھانے بھی لگے تیسر رہے کہ صحیح موقع محال مل جائے صحیح موقع محال آپ کو مل جائے چوتھی توجہ علی العلم والعلماء اور پانچویں کہ اللہ تعالی اشیاء دنیا نصیب فرمائیں اور مخلوق کا محتاج نہ ہو انشاءاللہ یہاں سے نسبت رکھنے والا مخلوق کا کبھی محتاج نہیں ہوگا مخلوق کا محتاج اس وقت ہوگا جب مجھے اور میری تحریک کو بھول جائے اور میری مخالفت کر لیں پھر اپنے جسم سے آپ کے دشمن پیدا ہو چھوٹی گھر آماد کرنے گھر سے مراد مدرسہ بنانا بھی ہے مسجد بھی ہے شادی بھی ہے سب گھر سے چھوٹے گھر کو نہیں کہتے اور ساتھوی آخرت کی تیاری مفصرین نے لکھا ہے کہ اشرن خمسن فی الفوق و خمسن فی الاسفل سر میں مانگ نکالنا پاہ کو بھی سرمہ ڈالنا داڑی رکھنا مونچے چھوٹی کرنا یہ پانچ بھولے ہو جائیں گے اور پانچ نیچے ہیں خط نہ کرنا وہاں کے صفائی کرنا براجم صاف کرنا نہ خل لینا کئی مسواق شامل ہو جاتی ہے کبھی کوئی چیز شک اور کبھی راوی کہتا ہے وَنَسِيطُ الْعَاشِرَةِ بُول گیا جاتا اس پر اشکال یہ ہے کہ اس میں ازمائش کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے بے کلمات ہیں میں انکار نہیں کرتا تابعین سے اس تفسیر مروی ہے سر آنکھوں پر لیکن دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے کلمات تھے جو عبراہیم علیہ السلام کہتے تھے اور جگڑا کڑا ہوتے تھے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقَ النَّبِيَا قرآن شریف میں کہیے ہیں کہ حضرت نے داڑی بڑی کی اور مونچے چوٹی کی اور اپنے بند ساتھ کی اور ناکن کاٹ دی یہ کہاں ہے اللہ فرماتے اِذْقَالَ لِيَبِيْهِيَا عَبَدِي جس وقت حضرت نے فرمایا اپنے والد سے عباجان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيَ سورة مریم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں یا عبادِ یا عبادِ اتبعنی اہد کا سراتا سویہ میرے ساتھ ہو جائیں میں توحید کا راستہ بتا دوں اور اے میرے عباجان شیطان کا پوجہ نہ کرنا وہ تو خدا کا پرانا دشمن ہے اے میرے عباجان مجھے خوف جہنم کی آنکھ جلا نہ دیں آپ کو قال یا عبراہیم باپ غصہ ہو گیا نہ بیٹا نہ پتر نہ نہ ماں بچھوڑی ہے اس نہ اے عبراہیم مشرق اور بیدتی میں کہا رہا ہم ہوتا ہے یا عبراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّك وَحَجُرْنِي مَلِيَّ اگر باز نہیں آیا تو پتھر ماروں گا تمہیں نکل جائے اس گھر سے خبردار یہاں ہندہ ہے قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے نمرود سے مقابل ہو عَلَمْ تَنْتَهِ لَلَّذِي حَاجَ عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ نَا تَعُلَّهُ الْمُلْكُ اِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيدُ قَالَ عَوْهِي وَا اُمِيدُ قَالَ فَإِنَّ اللَّا يَاتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاطِبِعَ مِنَ الْمَغْرِبُ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یہ کلمات ہیں کلمات تو اس کو کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے کلمات ہیں کہ خدایہ میری امت اور میرے آنے والے بھی اپنے تابدار بنا اور خدایہ ہمیں اس قابے کے شعر نشان آداب و احکام اطا فرمائے اور خدایہ ہماری نسل میں نبی آخر زمان مبوض فرمائے یہ کلمات ہیں بریتے کلکڑو نکنے والو لاندر زیر زیر کلکو دا دا سنگڑی ویڑی دا لسنگ کلمات جس کا ذکر قرآن میں کئی عدلہ اشارے سے نہیں مفسیرین کو بسن کلکئی ہو وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ الْفَاطَمَّهُ الْ یاد کرنے کہیں کہ باز مایا عبراہیم علیہ السلام کونس کے رب نے رب العالمین کی تفسیر ہے اور عبدو ربکم کی تو اس کو چلا رہے گا فَاطَمَّهُمْ حضرت پورے کر کے دے دیئے کلمات جتنے مانگے اتنے دے دیئے جس قدر ہدایات تھی توحید کی حضرت پورے پابندی کے ساتھ اس پر چل پڑے یہ آزمائش کا ذکر اس لئے ہوا کہ جو شخص اللہ کی توحید بیان کرے گا اور جو شخص پیغمبر کی رسالت بیان کرے گا اور صبحات کا رد کرے گا اس پر سخت قسم کے امتحان آتا ہے تو فرمائے کہ امتحان کے بعد ہی تو انعام ہوتا ہے تعلیم علم کہتے نہیں ہے کہ اندل امتحان یکرب الرجل او یوحان نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب کی ککٹا تب نگی ہوا بہت سارے آزمائش بہت سارے تکالیف کے بعد درجات نصیب ہوتے ہیں رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آجتوں ایک دور گزار آیا ہمیں دردوں سے تم کا ایسا نہ سمجھنے کہ موڑنا بڑے آرام سے بھر دفتر اور بھاگ یہ ہو رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آجتوں ایک دور گزار آیا ہمیں دردوں سے تم کا امتحان کے بعد ہی تو انام ملتا ہے علماء لکھتے ہیں بِسَّبْرِ وَلْيَقِينَ بِسَّبْرِ وَلْيَقِينَ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينَ جو شخص دین کے راستے میں آئے ہوئے مسائب پر ثابت قدمی اختیار کر لے اور اللہ کی عزبت وحدت کا یقین کر لے اللہ اس معاشرے کا اس کو امام بنا کے چھوڑے امام بنا کے چھوڑے امام بخاری کو بادشاہ نے نکالا در بدر پریشان پرتے رہے اللہم ان اردک واسع مَا مَا رَحُبَتْ قَدْ جَاقَتْ عَلَيَّ فَقْبِذْنِ اِلَئِكَ خدا ہے بڑی زمین مجھ میں تنگ ہو تھی جہاں جاتاں لوگ آتے یہاں متاؤں بڑے عالم کو برداشت کرنا آسان دنیا ہوتا بادشاہ نے بھی سزائیں دی ہر سب کچھ ہوا تو امام بخاری بٹ گئے دنیا سے بادشاہ کا نام آتا ہے ضرورت کیا ہے اس بے ایمان کا جن لوگوں نے ان کو تنگ کیا ان کو کوئی جانتا ہے کوئی بھی نہیں امام بخاری اسلاف و اخلاف امت کا امام مقتدہ ہے جو شخص پیغمبر کی حدیث پر ایمان رکھے گا وہ امام بخاری کی عظمت و عدب کا دل سے اعتراف کرے گا دل سے دل و جان سے بے صبر و لیقین تنالو الامامة فدی آسمان و زمین میں وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے باہر آیا ہے جیل سے باہر آیا ہے قبرستان کی طرف جب جنازہ جا رہا تھا تو جیل کا گیٹ کھولا لیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ آل امام العظم ہے سلسان امت ان کے بغیر چوچرہ کے متبع و مقلد ہے اب پڑے خاک جل جائے جل جانے والے میرا مطلب یہ ہے کہ تکلیف وقتی چیزیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے دین کے لیے ہے وقتی تکالیف سہلے یہی تو اللہ ہے ایک مقدس ہستی ابو انبیاء بنی اسرائیل امام الموہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سات جگہ تو میں نے ان کا امتحان لیا تو پھر میں ان کو نعمتیں نہیں عطا کرتا کیسی نعمتیں دو بیٹے پیغمبر ہو گئے پوتے پیغمبر ہو گئے پڑ پوتے وہ سارے انبیاء جو آئے یا بنی اسرائیل میں یا بنی اسماعیل میں نبوت حسر کر دی گئی ان کے خاندان کام بہت بڑا کیا تھا کام بہت پکتا کیا تھا بھئی حضمائش ماننی نہیں چاہیے دعا نہیں کرے کہ خدا حضمائش میں ڈال لے لیکن خدا کی در طبیخہ نویزان کا اور طبیخہ جب آ جائے پھر پروہمت کرے گیا جو ہو سو کیا کرے واقعات بے جیوے یہ